چوتھا سوال ہے ہندوستان کے تمام دینی درسگاہوں میں برادران وطن یعنی غیر مسلموں میں دعوت دین ترجیحات میں شامل نہیں ترجیحات شامل نہیں ہوتی یا کی جاتی یہ صحیح ہے کہ ہندوستان کے اکثر مدارس میں برادران وطن میں دعوت دین کو ترجیح حاصل نہیں ہے اور اس کی وجہ دو ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ بہت سارے علماء غیر مسلموں کو اپنا بھائی سمجھتے ہی نہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم قوم الگ اور غیر مسلم قوم الگ ہے تو ہم اپنی قوم کو سبھان لیں تو ہم نے اپنے ذمہ داری ادا کر دی چنانچہ جب بہت سارے علماء کو غیر مسلموں میں دعوت دین کے بارے میں سمجھایا جاتا ہے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو ہنے حکم دیا ہے وہ اندیر عشرت کل اقربین کا کہ اپنے قریبی رشتہ کو آپ ڈرائیے اور ہمارے قریبی رشتہ دار مسلمان ہیں تو ہم مسلمانوں کی اصلاح کریں یا غیر مسلموں کو دیکھنے جائیں یہ بہت سارے علماء کا کھانا ہوتا ہے تو اگر وہ اندیر عشرت کل اقربین سے مراد ایا مسلمان ہیں یا اے کہ مسلم غیر مسلم سب ہیں شان ندر کو دیکھا جائے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے صرف مسلمانوں کو نہیں جمع کیا بلکہ صفحہ پہار پر چڑھ کر کے جو اہم قبائل تھے سارے لوگوں کو جمع کیا اور غیر مسلموں کو جمع کیا تو یہ کہنا کہ یہ مسلمانوں کے لیے ہے صحیح نہیں ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ اس وقت تو غیر مسلم تھے ان کے اقربات اب ہماری اقربات تو مسلم ہیں تو پھر اگر مسلمانوں پر ہی اندار کا کام خاص کر دیا جائے تو پھر اس آیت پر کون عمل کرے گا وَانْ دِلِ النَّاسَ يَوْمِيَعَتِهِمُ الْعَذَابِ وَانْ دِلِ النَّاسَ پر عمل کم ہوگا وہ یا اقربین کو بھی دعوت دینی ہے یعنی مسلمانوں کو بھی دعوت دینی ہے کہ وہ اسلام پر قائم رہیں اور غیر مسلموں کو بھی دعوت دینی ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بیعثت کے وقت میں تو غیر مسلمی مچے اور اس وقت بھی اگر ہندوستان میں دیکھا جائے تو اسی فیصد آبادی انہی کی ہے تو ایک بڑی تعداد کو چھوڑ کر آپ صرف مسلمانوں میں کام کرتے رہیں تو پھر یہ درست نہیں ہے یعنی اس دعوت کی دو صورت ایک تو مسلمانوں کو دعوت کہ اور دوسرا غیر مسلموں کو دعوت اور دونوں کام ایک ساتھ ہونا ہے تو مسلمانوں کے اکثر مدارس اکثر علماء صرف یہ مسلمانوں کی دعوت کو لیے ہوئے ہیں غیر مسلموں کو نظر انداز کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے یہ تو بھئی کہاو نظر انداز کرنے کی وجہ کہ وہ غیر مسلم کو اپنے قوم کا پرد سمجھتے ہی نہیں اور دوسری وجہ یہ ہے بعض لوگ بعض علماء بلکہ بعض مدارس کے صدور اور سیکریٹری ذمہ داران جانتے ہیں کہ یہ کام کرنے کا ہے اعتراض بھی کرتے ہیں کہ ہے کرنے کا مگر خوف مانے ہیں مگر خوف مانے ہیں وہ یہ کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو کہیں ہمارے مدرسوں کو بند نہ کر دیا جائے پھر ہمارا مدرسہ بند نہ ہو جائے تو جو کچھ کام دین کا مسلمانوں میں ہی صحیح ہو رہا ہے وہ بھی رک جائے گا اس لیے کچھ ہونا بہتر ہے نہ ہونے سے بند کر دیے جانے سے مگر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمانوں کو اسی کام کے لیے پیدا کیا ہے تو اس کام کو چھوڑ کر کے ہم یعنی اعلیٰ کو چھوڑ کر صرف ادنہ پر اتفاہ کریں یہ کہاں تک درست ہے اور ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ جب ہم اللہ کا کام کریں گے تو اللہ ہمارا دفاہ کرے گا یا ایواللذین آمنون انتنصر اللہ یانصرکم اللہ تمہاری مدد کرے گا ویثبت اقدامکم ہمارے مدرسی کے حفاظ تو وہ کرے گا ہاں حکمت کے ساتھ کیا جانا چاہیے جہاں اس طرح کا خطرہ ہو حکمت کے ساتھ کریں کوئی ضروری نہیں ہے کہ مدرسے ہی میں وہ ٹیم تیار ہو مدرسی ہی وہ اس کی نگرانی میں کام کرے ایسا ہو سکتا ہے کہ علماء حضرات مدرسے سے ہٹ کر اس طرح کی ٹیم تیار کریں شعبہ ہو جو مدرسے سے الگ ہو نگرانی علماء کی ہو مدارس کی ہو ایسے طور پر نگرانی ہو کہ اس پر حرف بھی نہ آئے جیسا کہ بہت ساری سیاسی پارٹیاں کرتی ہیں بہت ساری سیاسی پارٹیاں ایسے کر رہی ہیں کہ مدھبی شاخ کرتے ہیں اور سیاسی شاخ الگ ہوتی ہے کوئی ایک پکڑا جائے تو دوسرے پر حرف نہیں آتا تو بہرحال اگر ہم کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ قطع وَالَّذِينَ جَا هَدُوا فِيْنَا لَنَا هَدِيَنَّهُمْ صُبُ لَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَلْ مُحْسِنِينَ وَگر اخلاص کے ساتھ ہم کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف راستے بتائے گا اور اس کے ذریعے سے یہ کام ہوگا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اہلِ مدارس کو اس کی کام کی اہمیت کو سمجھائے جائے ان کے دلوں سے خوف نکالا جائے اللہ کا خوف ان پر غالب کیا جائے اور کہا لَا تَخْشَوْنَا سَوَخْشَوْنِ وَلَا تَشْرُو بِعَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا تو یہ افتفا کرنا مسلمانوں کی دعوت پر اور در کر غیر مسلموں کو دعوت نہ دینا تو میں سمجھتا ہوں وَلَا تَشْرُو بِعَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا میں دعوت نہیں اللہ علم تو ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء دینی مدارس کا دورہ کیا جائے انہیں ان کے سامنے محاضرات دیے جائیں تاکہ انہیں اہم کام ہے توحید کی دعوت اور توحید کی دعوت افترنت غیر مسلموں میں دی جائے گی برات افترنت غیرم میں دی جائے گی اس کام کی احمد کو سمجھائے جائے کہ اس کے بغیر یعنی ہمارا ہمارا مقصدیں وجود پورا نہیں ہوتا ہمارا مقصدیں وجود پورا نہیں ہوتا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہر مدارس کے لوگ اس کو اپنی طریقہ ہاتھ میں شامل کریں مدارس کے لئے